اوکی ناؤ آج ہم ابھی اس وقت جو ہے نا پڑھیں گے کیا کہ اینیملز ہومز یعنی کہ مختلف جو جانور ہیں ان کے گھروں کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ ان کے گھر کیسے ہوتے ہیں اور وہ کہاں رہتے ہیں all of these animals live in different places یہ تمام جانور جو ہیں یہ اب نے جو پڑھا ہے جیسے green turtles hermit crabs chimpanzees arctic foxes اور mere cats اور پھر اس کے بعد ہم نے جو mountain goats پڑھی ہیں یہ تمام جو ہیں مختلف جگہوں پر رہتے ہیں all of these animals live in different places some places are hot and some are very cold کچھ جگہیں جو ہوتی ہیں بہت گرم ہوتی ہیں some places are very hot کچھ جگہیں بہت گرم ہوتی ہیں and some are very cold اور کچھ جو ہے بہت تھنڈی ہوتی ہیں بھائی some animals live in mountains deserts or forests کچھ جانور جو ہے they live in mountains یعنی پہاڑوں میں رہتے ہیں mountains پہاڑوں میں رہتے ہیں deserts یعنی سہراؤں میں جہاں پر ریت ہوتی ہے وہاں پر رہتے ہیں اور forests اور جنگلوں میں رہتے ہیں others live in or near the sea باقی جو جانور ہیں وہ یا تو سمندر کے قریب رہتے ہیں یا سمندر کے اندر رہتے ہیں بھائی the animals know how to live well in their homes ان تمام جانوروں کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنے گھروں میں کس طریقے سے رہ سکتے ہیں اچھے طریقے سے the animals know how to live well in their homes یعنی these animals یہ جانور جو ہے they know how to live well in their homes کہ ان کو پتہ ہے کہ اپنے گھروں میں اچھے طریقے سے کیسے رہنا ہے یہ goats آپ دیکھیں اس goat کو دیکھیں یہ پہاڑ پہ الٹی نیچے کی طرف جا رہی ہے اور کتنی تنگ سی جگہ ہے وہاں پر رہ رہی ہے ٹھیک ہے یہ goat جو ہے یہ it lives in high mountains یہ بہت انچے انچے پہاڑوں پر رہتی ہے پھر آ جاتی ہیں میر کیٹس میر کیٹس جو ہے they live in the hot deserts ہم نے پڑا تھا نا میر کیٹس کے بارے میں یہ deserts میں رہتی ہیں چھوٹ چھوٹی ہوتی ہیں مگر یہ میر کیٹس جو ہیں they live in hot deserts of Africa ٹھیک ہے یہ افریقہ کے بڑے گرم والے جنگروں میں رہتی ہیں پھر green turtles کے بارے میں ہم نے پڑا تھا یہ warm seas میں رہتے ہیں یہ green turtles جو ہوتے ہیں جو سمندر کے گرم پانی میں رہتے ہیں ٹھیک ہے hermit crabs یہ hot beaches میں رہتے ہیں hermit crabs جو ہیں نا جو گرم علاقے سمندر کے جو گرم علاقے ہوتے ہیں ان بیچیز میں رہتے ہیں اسی لئے تو یہ بچارے جو ہیں نا shells کے نیچے چھپتے پھرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو خالی shells جو ملتے ہیں ان کے نیچے چھپ کے اپنی جان بچاتے ہیں کیونکہ سورج سے یہ بچارے جل جاتے ہیں سورج کی روشن تیز گرمی سے so the hermit crabs they they live in the hot beaches but how do they live یہ بڑے اچھے سمجھدار ہوتے ہیں یہ shells کے بیچ میں رہتے ہیں یہ ہی تو ہم نے پڑھا ہے کہ animals they live they know how to live well in their houses اب یہ آ جاتے ہیں chimpanzees یہ بھی hot forests میں رہتے ہیں یہ chimpanzees جو ہوتے ہیں نا یہ chimpanzees ہم نے جو دیکھے تھے ان کی چھوٹے movies بھی ہم نے upload کی ہوئی ہیں کہ یہ جو ہے نا chimpanzees گرم علاقوں کے جنگلوں میں رہتے ہیں chimpanzees ہم نے پڑھا تھا ایفریقہ کا ایک country ہے senegal اس میں ہم نے پڑھا تھا وہاں پر یہ رہ رہے تھے پھر ہم آ جاتے ہیں arctic foxes یہ cold arctic بنیتے ہیں یہ جو arctic foxes ہیں نا یہ جو ہوتی ہیں یہ جو لومڑیاں ہوتی ہیں جو arctic ایک ہماری جگہ ہے نا جو سمند بلکل بلکل جمی بھی جگہ برف برف ہے جہاں پر وہاں پر یہ رہتی ہیں یہ cold arctic میں رہتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے ابھی پڑھ لیا اب چھوٹی سی تھوڑی سی ہم ایکسرسائز بھی ایچ کر لیتے ہیں یہ والی ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں نا ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اب ہم activities کی طرف آ جاتے ہیں the key below describes the skills practiced in each activity یہ جو ہے نا ہمیں بتا رہی ہے کہ بھی ہم ان تمام activities میں جو کریں گے ان سے ہمیں کیا فائدے ہوں گے یہ ہم جو لائنے لگائیں گے سے ہمیں spelling اور writing لکھنے سے ہمیں spelling کرنے آ جائیں گے اور writing کرنی آ جائے گی پھر ہمیں reading بھی کرنی آ جائے گی and then we'll be able to speak ہمیں speaking بھی کرنی آ جائے گی اور پھر ہمیں critical thinking بھی آ جائے گی ہمیں سوچنا بھی آ جائے گا اچھا فلان کام کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں critical thinking critical thinking right okay let's go to the first exercise جو کہ page 45 پہ ہے یہ ہم نے کیا کرنا ہے match the words to the picture یہ ہم نے مختلف words ہوں گے جن کے ساتھ ہم نے pictures کے ساتھ match کرنے ہوں گے جیسے یہ میر cats میر cats ان میں کہا ہیں یہ نہیں نہیں یہ تو foxes ہیں یہ chimpanzees ہیں یہ کیا ہے یہ تو turtle ہے بھائی یہ کیا crabs ہیں یہ کیا ہیں میر cats ہیں oh yes this is میر cat دیکھیں نہ انہوں نے line بھی لگائی ہوئی ہے اسی لیے میر cats کے ساتھ اب آ جاتے ہیں ہم green turtles green turtles کے ذریعے ہیں یہ ہیں نہیں یہ ہیں نہیں یہ ہیں نہیں سو ہم line کھیج دیتے ہیں ادھر سے یوں line ہمیں کہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے these are what these are the green turtles right اب آ جاتے ہیں mountain goats کے بارے mountain goats کونسی والی ہیں یہ والی ہیں سو ہم mountain goat کے ساتھ اس کی لکیر کے یعنی یہ یہ لگا دیں yes یہ والی ہوگی جی mountain goats اس کو انہیں سے ملا دیا اب آگے جی chimpanzees 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 آپ نے اس کو spelling بھی اس کے یاد کر لینا ہے تھوڑا سے اس کے لمبے spellings ہیں اس لیے آپ چند دفعہ لکھیں گے chimpanzees chimpanzees اس کو لکھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے اس کو آپ کو میں نے بتایا ہے پہلے بھی کئی دفعہ جو بڑا word ہوتا ہے تو اس کو ہم چھوٹے سو میں divide کر لیتے ہیں کئی words کے ساتھ مل کے بنا ہوتا ہے chimpanzees 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 اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ chimpanzees کدھر ہیں بھئی یہ ہیں chimpanzees تو ایدھر سے ہم لائن کینج دیتے ہیں یوں ٹھیک ہے یہ chimpanzees ہو گئے اس وقت میں نے تو مختلف colors میں لائنے اس لیے تاکہ آپ کو یہ جب دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں ذرا چھوٹا نظر آتا ہے تو اس لیے میں نے مختلف colors میں کر دیں تاکہ آپ کو ورنہ آپ ایک ہی colors جو آپ کے پہن ہوگا نا اس سے یہ pencil سے کریں گے ٹھیک ہے اب آج جاتے ہیں hermit crabs hermit crabs hermit crabs hermit crabs تو آپ کو پتہ یہ ہے کون سے ہیں یہ والے ہیں بھئی تو hermit crabs کے ساتھ ہم لائن لگا رہے تھے یوں یہ والی لائن لگ گئے بھئی یہ so these are hermit crabs and now the arctic foxes یہ arctic foxes ہیں بھئی تو یہ ہم نے لکیر لگانی ہے کہاں پر یہاں تک so ہم یہ یہاں سے لکیر چاہیتے ہیں یوں وہ گئی لائیں یہ ہم انہیں arctic foxes تک بھی لکیر کھینچ دی ہے ٹھیک ہے چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگلے دو pages بھی کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرے جو ہے نام کر لیں گے اس میں ٹھیک ہے چلیں یہ چلتے ہیں ہم جی اوہو یہ آ گیا look and read put a right or cross in the boxes آپ نے جو چیز ٹھیک ہوگی اس میں آپ نے right لکھنا ہے جو غلط ہوگی اس میں اپنے cross لگانا ہے یہ for example یہ first ہے this is fur یہ دیکھیں نا یہ fur ہے نا اس کی ہاں یہ تو ہم نے correct لگا دینا ہے and these are eggs یہ تو eggs تو نہیں ہے بھائی eggs تو یہ جا کے بیچ پہ دیتے ہیں تو eggs ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ تو ocean ہے نا یہ سمندر میں سمندر میں تو eggs نہیں دیتے یہ تو eggs اپنے جا کے they lay their eggs on the beach so this is wrong یہ ادھر cross لگا دیتے ہیں اب these are the hooves یہ جو ہے نا hooves ہے نا دیکھیں آپ کو یاد آئے کہ hooves اسی طرح کے ہوتے تھے نا جو ہوتے تھے mountain goats تو so this is correct ٹھیک ہے ہم ادھر correct والا sign لگا دیتے ہیں this is desert اوہو یہ تو گڑڑ بڑ بات ہے بھائی یہ تو jungle نظر آ رہا ہے تو so this cannot be desert desert میں تو اتنے سارے درخت ہوتے ہی نہیں ہیں so this is وہ ویسے بھی جو ہوتے ہیں chimpanzees they live in the mountains in the deserts no not they don't live in the deserts they live in the jungle یہ تو chimpanzee نظر آ رہا ہے نا desert میں تو میر cats نظر آتی تھی so this is desert یہ غلط ہو گیا بھی اس کو یہاں پر cross لگا دیتے ہیں اب this is a shell yes this is right یہ آپ کے hermit crab جو ہے ایک shell کے نیچے چھپا ہوا یہ اوپر shell ہے اس نے اپنے اپنے اوپر ڈھکا ہوا shell سے ہاں تو this is right ٹھیک ہے یہ right کہتے ہیں نشان لگا رہیں گے ہم اوکے اب ایک نیا نئی طریقے کی puzzle آ گئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں arctic foxes climb desert flippers forest اور shell اس تمام لفظ ہیں یہ ہم نے ایک نیک سا بنا ہوئے اس میں ہم نے ان لفظوں کو تلاش کرنا ہے یہ for example دیکھیں یہ flippers کا یہاں پر لکھا ہوئے یہ دیکھیں arctic fox arctic fox اس کے گرد بھی ایک circle لگا ہوئے نا arctic fox یہ والی arctic fox پہلے والا ہے نا تو ہم نے a سے شروع کریں ڈونڈنا اے پھر اس کے بعد خود ہی بتا چلے گا یہ یہاں سے آتا ہے arctic foxes یہ دیکھیں ہیں اس کے گرد دکی ایسے لگا دیں گے اب اگلا آتا ہے کون سا climb climb کہاں پر ابھی climb 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 c 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 یہ آ گا یہ یہ climb یہ والا آ گا یہ ہم نے اس کی گرد round لگا دیا ٹھیک ہے جی تاکہ ہم بتا کیا یہ climb بھی ہم نے mark کر لی ہے اب آجاتے ہیں ہم ڈیزرٹ کی طرف ڈی ای ایس ای آر ٹی ڈیزرٹ ڈی ہم دیکھتے ہیں کہاں پر ڈی آیا تھا ڈی ڈی سے کان سٹارٹ تھا ڈی 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 یہ 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 آتے 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 یہ آگے ڈی ایس ای آر ٹی ڈیزرٹ سو ہم اس کے گیت سرکل لگا دیتے ہیں یہ ڈیزرٹ ٹھیک ہو گیا جی ڈیزرٹ والا بھی ہم نے سرکل لگا دیا اب آجاتے ہیں ہم فلپرز فلپرز یاد ہے نا آپ کو ان کے جو تیرنے کے لیے ان کے پاس فلپرز ہوتے ہیں جو اپنے بازوں کی طرح ہوتے ہیں شون شون کر کے سے وہ اپنے تیرتے جاتے ہیں فلپرز فلپرز والا ہم دیکھیں ایف کہاں پر ایف کہاں پر ایف 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 ویر ایف ویر ایف 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 یہ ایف فل ای پی پی ای آر ایس فلپرز یس اس کو بھی ہم سرکل کر دیتے ہیں یہ فلپرز ہم نے سرکل کر دیا اب آجاتے ہیں ہم فورسٹ فورسٹ ایف او آر ای ایس ٹی فورسٹ فورسٹ کہاں بھی یہ دیکھیں یہاں سے ایف دوننا شروع کریں ایف ایف ویر ایس ایف ویر ایس ایف فورسٹ 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 ف ابھی ہم نے دو ایکسرسائزیں کر لی ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہ والی کرنے کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں اگلی ایکسرسائز بھی کریں گی ٹھیک ہو گیا جی ڈن ہو گیا اوکے اللہ حافظ